دوستو آج ہم آپ کو بتا رہی ہیں کہ اگر آپ روزانہ 30 منٹ تک ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کے جسم میں کیا ہوتا ہے ریسنٹ سٹڈی سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ روزانہ 30 منٹ تک ایکسرسائز کرنا آپ کو صحت مند رکھنے کے لئے انتہائی ضروری ہے ورزش کرنے کا سب سے جو بڑا فائدہ ہے وہ آپ کے ہرٹ یعنی کے دل کو ملتے ہیں اس سے آپ کا دل صحت مند رہتا ہے ایکسرسائز کی مسلسل عادت آپ کی زندگی کو ایک نیا رخ دے سکتی ہے روزانہ ایکسرسائز کرنے سے آپ کا میٹابولک ریٹ بڑھتا ہے جس سے آپ کے جسم میں کیلوریز تیزی سے برن ہوتی ہیں اسی وجہ سے وزن کم کرنے والے لوگوں کو خاص طور پر ایکسرسائز کی عادت کو ضرور اپنانا چاہیے آپ کی باڈی میں بلڈ ویسکاوسٹی کو امپروو کرتی ہے ایکسرسائز سے ہماری بلڈ ویسلز میں بلڈ کلوٹنگ ہونے کا خطرہ بلکل کم ہو جاتا ہے اور اس سے باڈی میں نئی بلڈ ویسلز پیدا ہوتی ہیں اس کے ساتھ ہی باڈی کے اندر اوکسیجن کا فلو بھی بڑھتا ہے کیونکہ اس طرح سے آپ کے مسلز تیزی سے کام کرتے ہیں جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کے جسم کے اندر بلڈ پروڈکشن امپروو ہوتا ہے اور جس سے باڈی کے تمام پارٹس کو فوڈ اچھی طرح سے ملتی ہے اور ان کی گروت بھی پروپر طریقے سے ہوتی ہے یہ آپ کے برین سلز پر بھی پوزیٹیو ایفیکٹ ڈالتی ہے اسی وجہ سے آپ کے دماغ کو چست درست اور ہیلڈی رکھنے کے لیے تیس منٹ تک ایکسرسائز کرنا بہت ضروری ہے اس سے آپ کو زیادہ فوکس اور گہرائی سے چیزوں کو دیکھنے کی صلاحیت ملتی ہے آپ کے امیون سسٹم کو بھی امپروو کرتی ہے ریگولر ایکسرسائز کرنے سے آپ کی باڈی میں تمام آرگنز اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں اور فوڈ سے حاصل ہونے والی پروٹین آپ کی باڈی میں گروس کا ذریعہ بنتی ہے اور آپ کی باڈی کو انرجائز رکھتی ہے اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایکسرسائز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے نارملائز بلڈ پریشر ایسے لوگ جن لوگوں کو بلڈ پریشر کے مسئلے کا سامنا ہے ایسے لوگوں کے لیے ورزش کرنا بہت زیادہ مفید ہے اس سے ان کا بلڈ پریشر نارمل رہے گا آپ کی نیند کو بھی بہتر بناتی ہے ایسے لوگ جن کو نیند نہ آنے کا مسئلہ ہے ان کو ایکسرسائز کی عادت کو ضرور اپنانا چاہیے تاکہ وہ ہیلڈی اور پروپر نیند حاصل کر سکیں ہیلڈی لنگز سانس کی بیماریوں سے محفوظ رہنے اور پھیپڑوں کو صحت مند رکھنے کے لیے ایکسرسائز آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے مورنگ میں جب آپ ایکسرسائز کے لیے نکلتے ہیں تو آپ فریش ائر کو اپنی باڈی میں گین کرتے ہیں یہ فریش ائر آپ کے لنگز کو کلین کرتی ہے اور آپ کو سارا دن ایکٹیو رکھتی ہے خون کے اندر ہیموگلوبین کے لیول کو بہتر بنانے کے لیے ورک آٹ یا ایکسرسائز بہت زیادہ نسیسری ہے اگر آپ کی باڈی میں ہیموگلوبین کی مقدار درست رہتی ہے تو آپ کو کئی قسم کی دل کے متعلق ہونے والے بیماریوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے کیونکہ اس سے باڈی کے اندر ریڈ بلڈ سیلز کی تعداد بھی بڑھ جاتی ہے ایکسرسائز کرنے سے آپ کے چہرے پر ایک فریشنس برقرار رہتی ہے بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو کہ ایکسرسائز کو بالکل بھی ترجیح نہیں دیتے اور آج کل کے بیزی لائف سٹائل میں ہمیں مارننگ میں تیس منٹ ضرور نکالنے چاہیے اپنے دن کی اچھی شروعات کے لیے امپروو نروس سسٹم نروس سسٹم کو ایکٹیو اور ہیلڈی رکھنے کے لیے ہمیں ورکاوٹ کا استعمال لازمی کرنا چاہیے کیونکہ اس سے ہماری باڈی میں نرو امپلس امپروو ہوتی ہے جس کے نتیجے میں ہمارے برین کی ایکٹیوٹی تیز ہوتی ہے میک سٹرونگ یور مسکولر سسٹم باڈی میں مسلز اور ہڈیوں کو مضبوط اور صحت مند رکھنے کے لیے ہمیں روزانہ اپنے لائف سٹائل میں ایکسرسائز کو ضرور شامل کرنا چاہیے دوستو اگر آپ کو ایکسرسائز کی عادت نہیں ہے تو آپ آج سے ہی صحت مند زندگی کے لیے اس عادت کو اپنائیں اور مورننگ میں اچھے دن کی شروعات کریں تو اسی کے ساتھ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی لائک کیجئے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو پومنٹ کیجئے اگر آپ کی کوئی رائے ہے یا سوال ہے شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اور انڈ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل بھی نہ بولیے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں